تو نیا کرانے کے لیے اس نے کیا کیا جناب جی اس نے ایک بولڈ لباس پہنا تو عائشہ مانو صاحبہ ہے وہ اپنا بوائی فرنڈ سامنے لے آئیں السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظوں امان سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے ہماری قوم بھی کیا عجیب و غریب قسم کی سوچ رکھتی ہے جناب پہلے ہمارے لوگ خود ہی کسی کو وائرل کرتے ہیں دن رات اس کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اس کو ٹی آر پی دیتے ہیں اور بعد میں خود ہی ہمارے لوگ پشتانے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے پشتانے سے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ ایک کہاوت یاد آتی ہے پشتائے کیا ہو جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب جناب آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک دو ہفتہ پہلے ایک گانہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا بلکہ ایک ڈانس بہت وائرل ہوا تھا جس پہ ایک آئیشہ یعنی کہ ایک مانو نامی لڑکی نے ڈانس کیا تھا میرا دل یہ پکارے آجا پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پورے پاکستان کی سنسیشن بن گئی پھر آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے لڑکوں نے اس کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے سب کے لیے ایک مثال بنا دیا تمام جو کنٹری کی لڑکیاں تھیں وہ اس لڑکی کو گالیاں دینا شروع ہو گئی کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے کہ پورے ملک کے لڑکے سی کو دیکھے جا رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے دو طرح کی تنقید کرنا شروع کر دی ایک وہ تو جنہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ٹاپرز بھی ہیں وہ ہیں جو پڑھائی میں اتنا نام بناتے ہیں اور کچھ یوٹیوبرز اور کانٹنٹ کریٹرز تھے وہ سامنے آئے انہوں نے کہا ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں تو کوئی وائرل نہیں کرتا اس کو کیوں وائرل کیا ہے یہ تکلیف تو اپنی جگہ موجود تھی لیکن آپ لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دوسری طرف یہ تنقید کرنا شروع کر دی کہ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کب یہ ندہ یاثر کے شو میں جائے گی کب یہ مارننگ شو میں جائے گی اور وہی ہوا کہ ندہ یاثر کو آئیڈیا گر نہیں بھی آیا تھا ان کو آئیڈیا آ گیا انہوں نے سوچا چلو جی کڑی نے اپنا کم بکھایا ہونہ سی بھی ٹی آر پی لینی ہے چھتی چھتی بلاؤ لڑکی کو میری طلاعات کے مطابق تو انہوں نے بائیر نہیں منگوایا بلکہ انہوں نے بلایا اس کو بیچاری کو ٹرین پہ اچھا خیر ٹرین پہ بلایا اور اس کے بعد اس کو وہاں بلاکے سیٹ کے اوپر کہا میرا دل یہ پکارے آجا ہو جا وہی ہو جا اور وہ شروع ہو گئی پھر اس کے بعد دوبارہ سے لوگوں کی لانتان شروع ہو گئی لیکن لوگوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں یہاں لڑکی مشرقی ہے لباس اچھا پیناوا تھا چلو کوئی بات نہیں وائرل ہوگی تو کوئی گل نہیں دلتے ہاتھ رکھو برداشت کرو لیکن پھر اچانک سے آپ نے دیکھا ہماری انڈسٹری کی جو سٹارز ہیں انہوں نے بھی اس پر ڈانس کرنا شروع کر دیا چاہے کوئی ڈراما کا سیٹ ہو چاہے کوئی سرحد پار ایکٹرس ہو سب نے میرا دل یہ پکارے آجا پر ڈانس کرنا شروع کر دیا اور اس پر ڈانس کیا جی مادھوری ڈکشٹ نے مادھوری ڈکشٹ ڈانسنگ کوین جن کو دیکھ کے لاکھوں دلوں کے دل تھک 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 کرتے ہیں تھک تھک مادھوری ڈکشٹ کا گانا اور ان کا ڈانس تو میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اسی کے بیچ میں ایک اور عجیب و غریب باقیہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو لڑکی تھی یعنی کہ میرا دل یہ پکارے آجا سے وائرل ہونے والی یعنی کہ مانو آپ سب کی مانو آئیشہ اس لڑکی نے کہا وائرل تو میں ہو گئی شوز میں بھی میں آگئی گانا بھی لوکہ نے بیکھ لیا ہون اب میں نیا کیا کروں اس نے کہا نیا کیا کر کے دکھاؤں تو نیا کرانے کے لئے اس نے کیا کیا جناب جی اس نے ایک بول لباس پہنا اور مجھے اب ایک شرارت سو جھ رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہمارے لوگ موڈرن ہونے کو پیٹ ننگا کرنا کیوں سمجھتے ہیں مطلب آپ موڈرن ہو سکتے ہو ہر طرح کا موڈرن لباس پہن سکتے ہو لیکن پیٹ ننگا کر کے آپ یہ سمجھتے ہو آپ موڈرن ہو گئے اس لڑکی نے بھی کیا کیا وہ کہتے ہیں پنجابی میں ٹڈی ٹڈی یعنی ٹڈ کو ٹڈڈی کہتے ہیں بڑا عوضہ ٹڈڈ کہتے ہیں وہ جناب جی کیا اس نے اور آگئی سامنے مطرمہ اس نے جناب جی طرح طرح کی زوم آئینی قسم کی تصویریں بنانا شروع کر دی کہیں پہ اس طرح کی انگلیاں دکھا کے کبھی اس طرح کی انگلیاں دکھا کے کبھی اپنی ٹڈی دکھا کے کبھی تو لوگوں کی جناب جی لانتان شروع ہو گئی لوگوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ اور سرتے چڑھاؤ اور سرتے چڑھاؤ میں لوگوں کے کامنٹس بھی آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں لیکن پھر اسی اس نام میں اس سے پہلے کہ اس کی مشکوک قسم کی حرکات کو لوگ جو ہیں وہ سراتے کہ وہ اس پہ تنقید کرتے کہ وہ کیا کرتے محترمہ جو عائشہ مانو صاحبہ ہیں وہ اپنا بوائی فرینڈ سامنے لے آئیں اچھا مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ اس کا بوائی فرینڈ ہے وہ کیسے مجھے پتا چلا وہ ایسے کہ جب یہ لڑکی وائرل ہوئی نا اسی وقت میں اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ گئی تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ اس کے ٹک ٹاکس تھے بے تہاشا وہ بیچاری کب سے لگی ہوئی تھی ٹک ٹاکس بنانے لیکن وہ کبھی بھی وائرل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے ٹک ٹاکس اس قابل تھے کہ وہ وائرل ہوتے کیونکہ وہ اس طرح کے شاید بنے ہوئے نہیں تھے اور اس لڑکی جو ڈی پی لگی ہوئی تھی پکچر ڈی پی پک وہ ایک لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور وہ جس طرح کی حرکاتوں سکنات میں لگی ہوئی تھی وہی زمجھ اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکا بھائی تو نہیں ہو سکتا آبیسلی وہ بوائی فرینڈ ہی ہے لیکن لوگ جو ہے نا وہ پہلے کسی کو کیا سمجھ کے کہاں بٹھا دیتے ہیں پھر کیا سمجھ کے وہاں سے پھر نیچے نہیں اتارتے سیڈیوں سے وہ پھر اوپر سے دھکا مارتے ہیں تو وہ لڑکا جب آیا اس کا بوائی فرینڈ اور اس کو اس نے ڈانس سکھایا اور اس کو ڈانس مووز دکھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے اس نے جب ڈانس کر کے اپنا ویڈیو کو دوبارہ سے وائرل کرنے کوشش کی تو لوگوں نے اب کی بار وائرل تو کیا نہیں لوگوں نے کیجی شدید قسم کی تنقید اور لوگوں نے کہا کہ تُو این جو دی نکلی اون جو دی نکلی ہائے مانو اسی تنو اہو جانی سی سمجھیا سی تے سمجھیا مانو بڑی جڑی امس ہوئے لیکن مانو بڑی شاتر نکلی بارال یہ لوگوں کا اپنا اپنا نیرٹیف ہے اچھا جی پھر اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈانس مادھوری کا اور اس کے بعد میں لوگوں کے کچھ کومنٹس ریڈ کروں گی بڑے مزدار ہیں لیکن پہلے آپ مادھوری کا اپی رائٹ کے بڑے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں لوگوں کے کومنٹس کی کہ لوگوں نے مانو جی کہ اپنے بوائی فرنڈ کو متعارف کروانے اور لوگوں نے اس کے ڈانس مووز اور عجیب و غریب حرکات و سکنات پہ کیا کچھ کہا ہے اور کیا کیا تبررے چھوڑے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی انم عبداللہ نام کی ایک آئی ڈیا انہوں نے کہا کہ اب زیادہ ہی ود رہی ہے یہ ود رہی ہے پنجابی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی ہے اس کے بعد ہے جی فضا مالک انہوں نے لکھا کہ وائرل ہوتے ہی بغیرتی شروع پھر رومی یوسف صحیح نے کہا کہ باجی رینٹ پر کس کی پروپرٹی لے کر آئی ہیں اور آگے انہوں نے ایموجیز او مائی گاڈ لوگ کیا کیا لکھتے ہیں ڈاکٹر خان نے لکھا کہ اس میں کیا ہے وائرل ہونے والا پھر اس کے بعد صدف صدف نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا کارنامہ کیا ہے شرم نہیں آتی پھر اس کے بعد ایک اور آئی ڈیا انہوں نے لکھا ابور ہٹ ہونے کے لیے ننگی ہو رہی ہے پھر ایک اور آئی ڈی انہوں نے لکھا اور چڑھاؤ سر پر لیزرڈ کو اوف کارڈ لوگ بھی پھر دیکھیں پھر اس کے بعد ایک اور آئی ڈی نے لکھا لانت تیرے پہ بغیرت شرم اوف اللہ تو استغفار اس کامنٹ کو میں لیڈ نہیں کر سکتی پورا پھر آگے ایک اور آئی ڈی نے لکھا بہن میری یہ بھی اتار دو کیا ضرورت ہے پہننے کی پھر کسی نے لکھا سٹاپ پرموٹنگ پھر کسی نے لکھا زہر لگ رہی ہو قسم سے کسی نے لکھا what is this lady ugly girls your thoughts are ugly اور کسی نے لکھا چلو جی آگئی اوقات پہ by the way غلطی اس سے زیادہ famous کرنے والوں کی ہے ہاں بالکل چلو آگے بہت لمبا کمنٹ ہے تو اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو میرا دل یہ پکارے آجا کہہ ہو جائے سواز آیا جانو ضرور دستیو اور کمنٹ سیکشن میں آکے بتائیے گا آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ لڑکی وائرل نہیں ہوئی پہلے بھی پاکستان میں بہت ساری لڑکیاں وائرل ہوئی ہیں ایک لڑکی پچھلے سال دھنا نیر موبین وہ بھی بہت زیادہ ہوئی تھی یہاں پہ ہماری پھار رہی ہے لیکن وہ اچھی ہے ڈیسنٹ لڑکی پھر جناب ایک اور لڑکی وائرل ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ پکھی واسوں میں جگیوں میں رہتی تھی اور پراتھا اور روٹی بڑی گول بناتی تھی پوری دنیا نے اس کو دیکھا اس کی سمائل کو دیکھا لوگوں نے کہا کہ اصل سمپلی سٹی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اور اصل خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے یعنی کہ بناو زنگھار اور بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک اور لڑکی وائرل ہوئی تھی پچھلے دن ہو لیکن اس بیچاری کو اتنی لائم لائٹ نہیں مل سکی وہ لڑکی جو ہے وہ بزار میں کھڑی تھی اور اس نے کہا تھا پنجابی لہجے میں کہ میں اپنے آپ میں ایک پرنسس ہوں میں اپنی مرضی سے سوٹی ہوں اپنی مرضی سے اٹھتی ہوں وہ اس طرح کا ایک وائرل ہوا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ وائرل نہیں ہوا اس لئے شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا تو اور بھی بہت ساری لڑکیاں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وائرل ہوتی رہی ہیں اب اس لڑکی کا قصور کیا ہے کیونکہ اس کا بوائی فرنڈ تو آل ریڈی تھا لیکن اب وہ آپ لوگوں نے اب دیکھا ہے تو لوگوں نے لانتان کرنا شروع کر دی لوگوں نے غصہ نکالنا شروع کر دیا اب اس میں اس کا کیا قصور وہ تو یہ سب کچھ کرتی چلی آ رہی تھی اور لوگوں نے کہا ہاں نیدہ کے شو میں بھی اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ آل ریڈی اپنے فیشن شوز کرتی ہے اور فیشن شوٹس بھی کرتی ہے تو اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس نے کہا تھا کہ میرے رشتدار بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو اسی بھی تنقید کر کے ویکلو اپنا شوک پورا کر لو تو آڑے ہوتے بھی ہویا ہی کہے گی کہ میں نے تو آڑا بھی کوئی فرق نہیں پیدا ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کی باری آئیو کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ لوگ اس پورے سینیریو کے بارے میں کیا سوچتے اور کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ کسی اور دوبتہ تنقید کر لو ماں دھوری کے لٹکے جھٹکے اس پہ آپ تنقید نہیں کریں گے اسے آپ بہت سراہیں گے پھر ہماری مانو اور ہماری آئیشہ جو ہے وہ کہے گی ہاں ہاں باہر کی ایکٹرسز کو دیکھ کے تو آپ لوگ سراہتے ہی ہو بس پاکستان کی لڑکیاں جوانا وہی آپ کو بری لگتی ہیں اگر وہ بولڈ ڈریسنگ کر لیں اگر وہ بولڈ ڈریس کے علاوہ جو ہیں بولڈ سرپس کر لیں لیکن بارال ہمارے لوگوں کی منٹالیٹی ہے تو ہے بس ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہی پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سانسی تتیہ جاننے کے لئے میرے ساتھ کرنکٹر ڈرن آر گز منٹ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان